اگر ہر مہینے آپ کو دھائی کروڑ روپیہ دیا جائے ایک لائٹ ہاؤس کو گارڈ کرنے کا کیا آپ میں ہمت ہوگی اس جوپ کو کرنے کی آپ کا کوئی بوس نہیں ہوگا اب جب مرضی سو جاؤ جب مرضی اٹھ جاؤ باہر جاؤ فشنگ کرو لیکن اصل جوپ آپ کی صرف یہ ہے کہ لائٹ ہاؤس کے ٹاپ پر ایک لائٹ ہے اس کو آپ نے بند نہیں ہونے دینا اور صرف اسی کام کے لیے آپ کو اینولی تیس کروڑ روپے یعنی ون پوائنٹ ٹو ملین ڈالرز دیے جائیں گے لیکن پھر بھی اس جوپ کو کرنے کے لیے کوئی تیار کیوں نہیں ہے اور آپ بھی منع ہی کریں گے جب آپ کو اصل حقیقت کا پتہ چلے گا چلیے دیکھتے ہیں تو یہ ہے زیومون لائٹ ہاؤس جو سمندر کے بیچوں بیچ ہے اور ساحل سے کئی کلومیٹرز دور ہے مطلب یہ ایسی جگہ ہے جہاں آپ کا باہر کی دنیا سے کوئی رابطہ نہیں ہوگا ہی ادھر لیکن رات کو سوتے ہوئے جب سمندر کی لہریں اس لائٹ ہاؤس سے ٹکراتی ہیں تو قبر میں سویا ہوا مردہ تک ڈر جاتا ہے کبھی کبھی تو یہ ویوز لائٹ ہاؤس سے بھی اوچھی ہوتی ہیں کیونکہ اس ایریا میں بہت ہی خطرناک طوفان آتے ہیں اور زندہ رہنے کی کوئی گیرنٹی نہیں ہے یہ جو پکچر لی گئی ہے ریسکیو اپریشن کرتے ہوئے اس میں آپ صاف دیکھ سکتے ہیں کہ لائٹ ہاؤس کا کیپر کس طرح طوفان سے گھرا ہوا ہے یہ طوفانی لہریں پورے طریقے سے لائٹ ہاؤس کو کور کر لیتی تو اس کیپر کی جان کو خطرہ بھی ہو سکتا تھا یہ سب جاننے کے بعد کیا آپ میں حمد ہے اس جوب کو اپلائے کرنے کی سوچ تو آپ رہے ہوں گے ایسی کیا ضرورت تھی ایسے لائٹ ہاؤس کو بنانے کی اور وہ بھی ایسی جگہ پر اور ایسا کیوں ہے کہ یہ لائٹ کبھی بھی بند نہیں ہونی چاہیے تو چلیے آپ کو اس لائٹ ہاؤس کی شروعات کے بارے میں بتاتا ہوں قرآنے زمانے میں جب لمبے سفر کے لیے نہ روڈز ہوتے تھے نہ ہی گاڑیاں تو پانی کے رستے سفر کیا جاتا تھا تو ایک بندہ تھا جس کا نام تھا کیپٹن مارسیا یہ بڑا ہی زبردست سیلر تھا اسے اپنے خطرناک سمندری سفر کے لیے جانا جاتا تھا اس کے ساتھ ایک انسیڈنٹ ہونے والا تھا شپس تو پہلے زمانے میں لکڑیوں کی ہی ہوتے تھیں تو ایک رات کیپٹن پانی میں سے بہت ہی اندھیرے والی جگہ میں سے گزر رہا تھا کہ پانی کے نیچے بڑے بڑے راکس آ گئے جس کی وجہ سے ان کی شپ میں سراخ ہو گئے اور وہ الٹ گئے اور ان کو بہت زیادہ نقصان ہو جاتا ہے اس انسیڈنٹ کے بعد کیپٹن نے سوچا کہ اس پرابلم کا کوئی نہ کوئی سلیوشن تو ہونا چاہیے تاکہ وہ اس خطرے کو پہلے ہی دیکھ سکیں اور اس پرابلم سے بچ سکیں دوسری طرف اگر اوشن کو دیکھیں تو آپ کو پتہ ہے کہ اوشن کتنا بڑا ہے اور صرف پیسیفک اوشن کا نام سنتے ہی لوگوں کو پسینے آ جاتے ہیں دیکھیں پوری دنیا میں 71 فیصد پانی ہے جو ڈیوائیڈڈ ہے چار اوشنز میں اٹلینٹک پیسیفک انڈین اور آرکٹک سب سے بڑا اوشن پیسیفک ہے یہ اتنا بڑا ہے اس زمین کا خوشک حصہ جو 165 ملین سکیر کلومیٹرز بنتا ہے یہ اکیلا اوشن 148 ملین سکیر کلومیٹرز کو ہی نگل سکتا ہے اس اوشن پر کچھ ہی آئیلنڈز ہیں جو بہت ہی چھوٹے ہیں اور کچھ تو ایسے ہیں جن پر آج تک کوئی انسان نہیں جا سکا اب اگر غلطی سے بھی کوئی انسان پیسیفک اوشن میں گم ہو جائے تو اس کو ڈھوننا تقریباً ناممکن ہے جب پرانے زمانے میں سیلرز سفر کرتے تھے تو ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا تھا کہ اگلی زمین کتنی دور ہے ایون اس کا رستہ کدھر ہے اس کی نیویگیشن کیا ہے نیویگیشن اس وقت کا سب سے بڑا مسئلہ تھا کیونکہ نہ تو کوئی جی پی ایس تھا اور نہ ہی کوئی ایسا سسٹم تھا جو سیلرز کو گائیڈ کر سکے رستے کے بارے میں جی پی ایس انویٹ ہوا 1973 میں اور پبلک کے لیے آویلیبل تھا 1978 میں کبھی کبھی گوگل میپس میں بھی ہم رستہ دیکھنے کے باوجود اپنا رستہ بھٹک جاتے ہیں تو ذرا سوچیں یہ لوگ کیا کرتے ہوگے یہ سیلرز سن لائٹ اور سٹار لائٹ یعنی ستاروں کی روشنی پر ڈیپینڈنٹ تھے اور شروعات میں نیویگیشن ٹولز نہ ہونے کی وجہ سے سیلرز کو بہت نقصان اٹھانا پڑتا تھا جیسے کیپٹن ایلیس ایک بہت بڑی پرابلم میں پھس گئے جب رات کے وقت اچانک ستاروں کے سامنے بات ال آ گئے تو روشنی بلکل ختم ہو گئی ان بادلوں کے ساتھ ہی طوفان بھی آ گیا سمندر میں جس سے یہ لوگ رستہ بھول گئے اور جب صبح ہوئی اور ان کو پتہ نہیں لگ رہا تھا کہ جانا کدھر ہے اب کھانا پینا ختم ہو گیا کرو میمبرز بھوک پیاس کی وجہ سے مرنے لگے سمندر کا پانی وہ پی نہیں سکتے تھے کیونکہ یہ پانی پینے کے قابل نہیں ہوتا تو کافی لمبے عرصے کے بعد ان کو لینڈ ملی اور ان کی جان بچ جاتی ہے اب دنیا کے سب سے پہلے لائٹ ہاؤس کی شروعات ہونے والی تھی ایجپٹ میں میڈیٹرینین سی کے ساتھ تھا انشنٹ سٹی آف الیکزینڈریا وہاں کے رولر تھے پیٹال می ٹو آف تفیلیڈیلفیس اس کا کنگڈم اس ٹائم پروپ پر ہب تھا ٹریڈ کلچر کے لیے لیکن اس کنگڈم کے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ اس کی لوکیشن اگر آپ اس پکچر کو غور سے دیکھو تو شہر کے کنارے پر جانے کے لیے یہاں سے گزرنا پڑتا تھا اور اس کے ساتھ میں دیکھیں کہ کتنے سارے پتھر ہیں جب ٹریڈ کرنے والی شپس رات کے وقت یہاں سے تیزی سے گزرتے تو یہ پانی کے نیچے موجود نوکدار پتھروں سے ٹکراتی تھی اور ڈوب جاتی تھی اور ان کے کارگو بھی ضائع ہو جاتے تھے جس کی وجہ سے ان کے کنگڈم کو بہت زیادہ نقصان ہو رہا تھا کنگ پٹالوی نے اپنے کنگڈم کی میرین روڈ کی سیفٹی کے لیے اس ٹائم کے ایکسپرٹ اور بریلینٹ آرکیٹیکٹس سوسٹریٹس اور سینیٹس ان دونوں کو بھلایا اور ان سے اس کے سلوشن کے لیے مدد مانگی اور دونوں نے مل کر بہت ہی زبردست پلین بنایا اور یوں دنیا کا پہلا لائٹ ہاؤس بنا جو ون اف دی گریٹسٹ انجنیرنگ مارول بنا انشینٹ ورلڈ کا جس کا نام تھا تفیروس آف الیکزنڈریا اس لائٹ ہاؤس میں آگ جلتی تھی جس سے میلوں تک روشنی جاتی تھی اور ہر وقت آئل اور لکڑی کی سپلائی دی جاتی تھی اس کو اس وجہ سے اس لائٹ ہاؤس کو دنیا کے ساتھویں انشینٹ اجوبوں میں سے ایک مانا گیا تھا لیکن صرف اس کا سائز ہی بڑا نہیں تھا اس کا ڈیزائن بھی جینئیس تھا اور سوسکرٹس نے لائٹ کو اور زیادہ بڑھانے کے لیے میررز اور لینزز کا استعمال کیا جس سے دور دور تک شپس آسانی سے سیفلی ٹریڈ کر سکتی تھی اس لائٹ ہاؤس کے بن جانے کے بعد سیلرز بہت خوش ہوتے ہیں اور وہ سب آسانی سے اس پتھریلے پانی کو کروس کر سکتے تھے اس طرح دنیا کا یہ پہلا لائٹ ہاؤس سیفٹی سیمبل بن گیا سیلرز کے لیے اور اسی طرح پوری دنیا میں لائٹ ہاؤس کا کونسپ پھیل گیا اس طرح کا لائٹ ہاؤس صرف سمندر کے کناروں پر بنتا تھا لیکن دنیا کی ٹریڈ میں اضافہ ہوا سمندر کے بیچوں بیچ روشنی کی ضرورت کے لیے بھی لائٹ ہاؤس بنائے گئے جہاں سے ٹریڈ روٹ گزرتے تھے تاکہ ان کو سیف رکھا جا سکے چٹانوں سے اسی وجہ سے سمندر کے بیچوں بیچ ڈیفرنٹ لوکیشنز پر لائٹ ہاؤس دیکھنے کو ملتے تھے شروع میں ان لائٹ ہاؤس پر آگ جلتی تھی لیکن یہ کوئی آئیڈیل سیچویشن نہیں تھی کہ روز لکڑیاں آئل یا کوئلے کا استعمال کر کے آگ کو جلایا جائے حتیٰ کہ کینڈلز گیس لیمپ اور آئل لیمپ بھی آگئے تھے لیکن آگ کی لائٹ اتنی زیادہ برائٹ نہیں ہوتی تھی پھر جب الیکٹریسٹی پروڈیوس ہوئی تھی اور لائٹ کی انوویشن ہوئی تو یہ لائٹ ہاؤس بھی الیکٹرک بلب پر شفٹ ہونا شروع ہو گئے کیونکہ ان کی لائٹ زیادہ ہوتی ہے لیکن پھر بھی لائٹ ہاؤسز لائٹ کو میلوں دور کس طرح ریفلیکٹ کرتے تھے اس کا جواب ہے یہ لینزز ایٹین ہنڈرڈ تک ان ریفلیکٹرز کو لائٹ سورس کے پیچھے لگایا جاتا لیکن اس ٹائم کے انجنئرز کو ایک بات پتا چلتی ہے کہ لائٹ کو اور زیادہ فوکس کیا جا سکتا ہے کہ لینزز کو اگر ہم لائٹ کے سامنے رکھ دی اس میں مسئلہ یہ تھا کہ جتنا موٹا لینز ہوگا اتنا ہی کم لائٹ ہوگی تو یہاں پر آ جاتا ہے فرینک فیزیسسٹ اور انجنئر فریسلر جن کے پاس بہت زبردر سلوشن تھا انہوں نے لینزز کو اور باریک کر دیا اور اس کے ڈیزائن کو اس طرح بنایا کہ ساری کس ساری لائٹ ایک ہی پوائنٹ پر فوکس کر رہی تھی اس طرح سے پھیلی ہوئی لائٹ کو ایک سنگل ڈائریکشن میں بھیجا جا سکتا تھا آج موسٹلی لائٹ ہاؤسس میں فرینزر لینزز ہی استعمال ہوتے ہیں اس انویشن نے لائٹ ہاؤس کو ریولوشنائز کر دیا اور لائٹ کو مل اور دور سے آرام سے دیکھا جا سکتا تھا تو اس طرح ان لائٹ ہاؤسس کی مدد سے شپس کو خطرے کا آرام سے پتا چل جاتا تھا وہ جو شروع میں میں نے آپ کو جوب بتائی تھی کہ زمین لائٹ ہاؤس میں رہنے کے تیس کروڑ روپے ملیں گے صرف آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اس لائٹ ہاؤس کی لائٹ جلتی رہے اب کیا آپ لوگ اس جوب کو کرنے کے لئے انٹریسٹڈ ہیں یہ لائٹ ہاؤس تو انشنٹ زمانے میں بنا تھا اور اس نے پوری دنیا کی مرین پریڈ کی سیفٹی کو ریولوشنائز کر دیا اور یہ انشنٹ راجہ کی طرف سے بہت اچھا کام تھا